وزیر آزم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل تلاو کرونا کی صورتحان ایوییشن ڈیویزن کی جانب سے مشتبہ پائلٹ لائسنسز پر بریفنگ دی جائے گی بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا بزدل فوج کے لوسی کے نکیال سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا پانچ شہری زخمی ہو گئے پاکستان کا بھرپور جواب دشمن کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا سینئر بھارتی صفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا سیس فائر معاہدے کی خلاف فرضی پر بھارت سے شدید احتجاج میں نے بائلہ برادرز کو بڑا کمفرٹ لیول دیا میں نے ان سے کہا مجھ پہ اعتماد کریں مجھ پہ بروسہ کریں کسی بھی اہم منصب پہ فائز رہنے والا یا نیچے کا کوئی بھی آدمی اگر آپ کے ساتھ اس نے زبردستی کی ناجائز کیا غلط سلو کیا تو میں آپ کو انصاف دلانے میں مدد کروں گا بلدیا فیکٹری سانہے کے سال بھر بعد بھائلہ برادران سے امریکہ میں ملاقات ہوئی ڈاکچر فاروق ستار نے ساما کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پہلی بار اس ملاقات کا حوال بتایا کہا بھائلہ برادران کو اعتماد دیا تھا لیکن انہوں نے مجھے بھتے یا دھمکیوں سے متعلق کچھ نہیں بتایا فاروق ستار نے کہا جن ایمکیم کارکنان اور ساتھیوں کے ساتھ کام کیا وہ ایسے عمل میں ملوث نہیں ہو سکتے بھتہ مانگنا الگ معاملہ ہے نہ دینے پر ایسا عمل کرنا صفاقی ہے اور جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ اس طرح کی وحشت درندگی صفاقی میرے فہم میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ کسی طرح اس عمل میں ملوث تھے یا ہو سکتے ہیں اتنی نادانی اتنے پارسہ اتنی آپ کو پتا نہیں چلا ٹھیک ہے آپ کا بس نہیں چلا لیکن یہ نہ کیے کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس شہر میں پتا نہیں ہوتا اور فرما رہے ہیں کہ جی آئی ٹی آ جائے جی آئی ٹی کو کوٹ میں لے جائے عدالتوں میں لے جائے کیس ہو جائے پھر اینارو بن جائے پھر زبازات ہو جائے یہ اس ملک کے ساتھ ہمارے بیٹوں کو ساتھ یہ ہوئے ہے اس ملک کو آج پیچھے کرنے میں یہ آج اچھے وائٹ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے یہ وائٹ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں حلیم آدلچے کا فاروق ستار کو جواب کہا ایم کم کے بھتا لینے کی کہانیاں زبان زدہ عام تھی اور یہ اتنی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کوئی بھتا نہیں لیتا تھا بولے اللہ کے پاس قاتلوں کی جی آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اب تک کیا تیاریاں ہوئی کھلاریوں کی کارکردگی جانچ نے ٹین کامبینیشن بنانے کے لیے دو دن پریکٹس ماچ کوچز کی کرکیٹرز پر گہری نظر انگلینڈ کے خلاف حکمت عملی پر غور